اسلام دوستو میں ہوں ایس اور آپ دیکھیں اردو ٹیک پرو اکثر میں اپنی ویڈیوز میں ریویو کرتا ہوں چائنہ سے خریدیوی چیزوں کا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی چیز سستی ہے اور اچھی کالٹی میں ہے اور کہاں سے خریدنی ہے بہت سے دوست اور آپ لوگ کمنٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی اچھی کالٹی کی چیزیں اتنی سستی قیمت میں کہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ٹپس جن کو فالو کر کے آپ خود الی ایکسپریس سے سستی اور اچھی کالٹی کی چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی کیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو بتشلتا رہے چلیے دوستو دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی دس ٹپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کے تمام کے تمام پروڈکٹس آپ کے گھر تک پہنچیں سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کا ویٹ ون کیجی سے زیادہ نہ ہو فار اگزیمپل ہم یہاں سرچ کرتے ہیں 3D پرنٹر ایک پروڈکٹ ہے اگر اسے ہم سرچ کریں تو آپ کے پاس آگئے ہیں کافی زیادہ 3D پرنٹرز کافی زیادہ ایکسپینسف بھی ہیں اگر کسی ایک کو ہم اوپن کرتے ہیں اور فائنڈ کرتے ہیں اس کا ویٹ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ویٹ 16 کیجی ہے 16 کلو وزن کا ایک پروڈکٹ ہے جو ایکسپینسف بھی ہے 16 کیجی کا جو ایک پروڈکٹ ہے وہ کسٹم والے ضرور روکیں گے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کسٹم ضرور لگے گا کسٹم رولز کے مطابق تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسا پروڈکٹ آرڈر مت کریں جس کا ویٹ 1 کیجی سے زیادہ ہوگر 1 کیجی سے زیادہ ویٹ ہو تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر کسٹم لگنے کے دوستو دوسری چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہو اس پروڈکٹ کا سائز اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے اگر اوپر جاتے ہیں اور ہم اس کا سائز دیکھتے ہیں اس کی ڈائمینشنز آپ کو یہاں مل جائیں گی تقریباً 210 x 210 x 205 میلی میٹر تو ایک میٹر کا تقریباً پانچمہ حصہ یہ اس کا سائز ہے سائز اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اس کا ویٹ کافی زیادہ ہے تو سائز کو آپ تقریباً اس کا ایڈیا یہ رکھیں کہ ایک پروڈکٹ کا سائز ون سکوئر فوٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر بھی وہ ایک سسپیشیس آئیٹم ہے کسٹم والے اس کو رکیں گے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے آج تک جتنے بھی آئیٹمز منگوائیں ہیں اس میں سے جو جو آئیٹمز رکے ہیں وہ کس وجہ سے رکے ہیں میں آپ سے وہ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ نے اس کا ویٹ ون کیجی سے زیادہ نہیں رکھنا اور اس کا سائز ون سکوئر فوٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو جو تیسری ٹیپ ہے وہ ہے اس کی پرائس کوشش کیجئے کہ ہمیشہ ایسا پروڈکٹ آرڈر کریں جس کی پرائس فائیو تھاؤزنڈ سے زیادہ نہ ہو ففٹی ڈالر سے زیادہ اگر اس کی پرائس ہوگی تو کسٹم والے اس کو روکیں گے یہ تمام فلیگز ہیں جن کی بیس پہ کسٹم والے ایک پروڈکٹ کو روکتے ہیں اور اس کے اوپر کسٹم لگاتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسا پروڈکٹ آرڈر کرنا ہے جس کی پرائس زیادہ ہے ففٹی ڈالر سے تو آپ سیلر سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اس کی پرائس منشن کم کر سکتا ہے اگر وہ اس کی پرائس منشن کم کرے گا تو پھر بھی کسٹم والے اس کو نہیں روکیں گے تو تین چیزیں ہم نے دیکھ لیں سب سے پہلے ویٹ ون کیجی سے کم ہونا چاہیے اس کے بعد اس کا سائز ون سکیر فوٹسز کم ہونا چاہیے اس کی پرائس ففٹی ڈالر سے کم ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اب ہم نے کسی پروڈکٹ کو آرڈر کرنا ہے فر ایسا پل ہم یہاں الی ایکسپریس کے مین پیج کے اوپر جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کنزیومر الیکٹرونکس کی کیٹیگری میں جاتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں کسی بھی کیٹیگری کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں فر ایسا پل سمارٹ الیکٹرونکس ہے اب آپ کے پاس جتنے بھی پروڈکٹس سمارٹ الیکٹرونکس کی کیٹیگری کے اندر موجود تھے وہ الی ایکسپریس نے ڈسپلے کر دی ہیں تو دوستو سب سے پہلی ٹپ اب یہ ہے کہ آپ نے ان تمام پروڈکٹس کو نمبر آف آرڈرز کی بیس پہ سورٹ کرنا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پروڈکٹس جو سب سے زیادہ آرڈر ہوئے ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر وہ سب سے اوپر آ جائیں گے اس کو آپ ایسی سمجھ لیجئے کہ لوکل مارکیٹ میں جو چیز سب سے زیادہ بکھتی ہے وہ یقیناً بہتر کوالٹی کی ہوتی ہے ایک شخص اس چیز کو لے کے جاتا ہے اسے استعمال کرتا ہے اور جب اسے اس کی کوالٹی اچھی لگتی ہے تو وہ دوبارہ آ کے اس چیز کو خریدتا ہے تو ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے اگر ایک پروڈکٹس زیادہ آرڈر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوالٹی قدرے بہتر ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے تو آپ نے اس آرڈرز کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تاکہ تمام کے تمام پروڈکٹس آرڈر کی بیس پہ سوٹ ہو جائیں اب ہمارے پاس سب سے اوپر جو آئیٹم آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ اس کے آرڈرز پلیس ہوئے ہیں اس سٹیپ کو کرنے کے بعد آپ نے اس پروڈکٹ کی ریٹنگ دیکھ رہی ہیں ابھی ہمارے پاس جو پروڈکٹس آئے ہیں وہ سب سے زیادہ آرڈر ہوئے ہوئے ہیں پروڈکٹس ہوں جو ہم آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی پروڈکٹ اس میں سے آپ کو پسند آئے آپ اسے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھنا کیا ہے کہ آپ نے اس کی ریٹنگ دیکھنا ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس ریٹنگ پر لاکے اس کی ریٹنگ کو دیکھنا ہے تو 4.9 ریٹنگ ہے جو کافی اچھی ریٹنگ ہے 4.8 ریٹنگ سے اوپر آپ کسی بھی پروڈکٹ کو آرڈر کر سکتے ہیں بشرتے کہ اسے ریٹ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اگر آپ اسے دیکھیں تو 5 سٹار ریٹنگ تقریباً 2000 سے زیادہ ہیں 4 سٹار ریٹنگ 177 ہیں اور باقی جو ریٹنگ ہیں وہ کافی لو ریٹنگز کام ہیں تو اب یہ ایک پروڈکٹ اچھی کالٹی کا ہے اس کی پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں پرائس بھی ہمارے تریش ہولڈ کے مطابق کم ہے اس کا سائز بھی چھوٹا ہے اور اس کا ویٹ بھی کم ہے اب ریٹنگ کو دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی شپنگ کس میتھڈ سے سیلر کر رہا ہے اب فیلحال جو اس کی شپنگ کا میتھڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ پوسٹ اورڈینری سمال پیکٹ پلس ہیں یہ شپنگ میتھڈ بھی اچھا ہے لیکن اگر کوئی پروڈکٹ الی ایکسپریس سٹینڈرڈ شپنگ کے ساتھ شپ ہو رہا ہے یا چائنہ ریجسٹرڈ ائر میل کے تھروں شپ ہو رہا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے آپ اس ایرو پہ کلک کر کے اس کی شپنگ میتھڈ کو دیکھ سکتے ہیں اب اس پروڈکٹ کو اگر الی ایکسپریس سٹینڈرڈ شپنگ کے تھروں شپ کیا جائے تو ٹو ڈالرز ایکسٹرہ لگیں گے جو کہ ہم نہیں چاہتے تو اگر کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو بائی ڈی فالٹ الی ایکسپریس سٹینڈرڈ شپنگ یا چائنہ پوسٹ ریجسٹرڈ ائر میل کے تھروں شپ ہو رہے ہیں تو آپ ان کو پریفرنس دیں گے اب شپنگ میتھڈ کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنا شپنگ اڈریس دیکھنا ہے اگر اس پروڈکٹ کو آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی پروڈکٹس کو کمپیر کر لیا ہے باقی جتنے بھی پروڈکٹس موجود تھے ان کے ساتھ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو پروڈکٹس ہے ویڈ شپنگ وہ مناسب ہے تو پھر آپ نے اسے بائی نو پہ کلک کرنا ہے بائی نو پہ کلک کرنے کے بعد اس کا بھی کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اب بائی نو پہ کلک کرتے ہیں آپ نے بائی نو پہ کلک کرنے کے بعد اپنا اکاؤنٹ لاؤگ ان کر لینا ہے اور اس کے بعد وہ آپ سے شپنگ اڈریس کا پوچھے گا یاد رکھیں کہ اگر آپ ریگولرلی علی ایکسپریس سے شاپنگ کرتے ہیں اور آپ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں تو ایک ٹپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایک ہی شپنگ اڈریس سے آرڈر مت کریں اگر آپ کے گھر میں آپ کے بھائی ہیں یا آپ کی سسٹرز ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دو تین پروڈکٹ جو آپ آرڈر کرتے ہیں وہ اپنے نام سے کر دیں اور جو باقی دو تین اگلے آپ آرڈر کرتے ہیں وہ آپ اپنے بھائی کے نام سے آرڈر پلیس کر دیں آپ کے پاس الیکسپریس میں شپنگ اڈریس چینج کرنے کی آپشن موجود ہے آپ جتنے بھی شپنگ اڈریسز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک روٹین بنائیں کہ تین چار پروڈکٹ اپنے نام سے آرڈر کریں اور تین چار اپنے بھائی اپنے گزن کسی بھی اور نام سے آرڈر کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ کسٹم میں رکیں گے نہیں کسٹم والے آپ کے پروڈکٹس کو کیونکہ آپ کے پروڈکٹس ایک نام سے نہیں آرے اس لیے کوئی ان پروڈکٹس کو روکے گا نہیں دوستو اس کے بعد جو نائنٹھ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیمنٹ میتھڈ الی ایکسپریس کے اوپر کریڈٹ کارڈ کا استعمال کریں اگر آپ الی ایکسپریس کے اوپر ویسٹرن یونین سے پے کرتے ہیں یا اپنے بینک اکاؤنٹ سے پے کرتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پروڈکٹ آپ کے گھر تک نہیں پہنچتا یا پہنچتا ہے لیکن ٹوٹا ہوا ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے اگر ایک پروڈکٹ آپ کے پاس نہیں پہنچتا ہے تو پھر آپ اس کو کلیم کریں گے اور وہ کافی ہیکٹک پروسس ہے اگر آپ نے پیمنٹ کریڈٹ کارڈ سے کی تھی تو سیلر آپ کو تمام کی تمام اماؤنٹ ریٹرن کر دے گا اور آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے اس لیے آپ فری آف مائنڈ شاپنگ کر سکتے ہیں ہیلی ایکسپریس سے اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کرتی ہیں دوستو کریڈٹ کارڈ سے کیسے شاپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ میں اس ویڈیو کے انڈ پہ دے بھی دوں گا دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا ایک ماسٹر کارڈ ضرور بنا لیں اب دوستو ان تمام ٹپس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اگر آپ ان چیزوں کو آرڈر کریں گے تو آپ کے پرودرس کے اوپر کسٹم لگ سکتا ہے سب سے پہلی چیز ہے سمارٹ فونز کہ سمارٹ فونز کبھی بھی الی ایکسپریس سے آرڈر نہ کریں کیونکہ کسٹم والے اس موبائل کے اوپر کسٹم بھی لگائیں گے اور آپ کو پی ٹی اے سے اپروول بھی لینا پڑے گا جو کہ کافی ہیکٹک پروسس ہے اور کافی مشکل ہے اس لئے موبائل فونز کبھی بھی الی ایکسپریس سے آرڈر نہ کریں اس کے علاوہ کیمیکلز سے ریلیٹڈ پرودکٹ سے اجتناب کریں کیونکہ کیمیکلز بھی کسٹم رولز کے مطابق امپورٹ نہیں کیے جا سکتے جب تک آپ کے پاس لائسنس نہ ہو دوستو تیسری چیز میڈیسن سے دور رہیں اگر کوئی میڈیسنز ہیں تو ان کو امپورٹ مت کریں کیونکہ وہ بھی کسٹم میں رک جائیں گے دوستو چوتھی چیز ہے میٹالک آبجیکٹس میٹالک آبجیکٹس فور ایکزمپل ریزرز ہیں نائیوز ہیں ان کو آرڈر مت کریں کیونکہ ان میٹالک آبجیکٹس کو کسٹم والے روک لیں گے اور وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے الی ایکسپریس کے اوپر پرودکٹس کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے 3G ہے یا وائ فائی ہے یا بلیو ٹوٹ ہے آپ نے اس کی ورڈ کو لکھنا ہے اور آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے اب آپ نے آرڈرز کی بیس پہ ان پرودکٹس کو سوٹ کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب وہ پرودکٹس جو اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ سیل ہو رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اب آپ ان کی پرائز کو دیکھ کے ان کی ویٹ کو اور ان کے سائز کو دیکھ کے ان کو آرڈر کر سکتے ہیں تو پرودکٹس کو ایکسپلور کرنے کے لیے الی ایسپریس کے اوپر آپ نے ایک کی ورڈ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان تمام پرودکٹس کو آرڈرز کی بیس پہ سوٹ کر دینا ہے تو اب وہ پرودکٹس جو الی ایسپریس کے اوپر کافی زیادہ جن کی ڈیمانڈ ہے جو بک رہے ہیں وہ آپ کے پاس سب سے اوپر آ جائیں گے اور آپ اس طرح پرودکٹس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور وہ پرودکٹس جو اچھی قوالٹی کے ہیں اور جن کی ریٹنگ بھی اچھی ہے وہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے دوستو اگر آپ ان تمام ٹپس کو فالو کریں گے تو میں اس چیز کی گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کے پرودکٹس آپ کے گھر تک پہنچیں گے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی کوسٹن ہے تو کمنٹ کیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال لکھی گا اللہ حافظ